ناظرینِ گرامی ایک عورت کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سوال علم کے سمندر شیرِ خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیا خوبصورت جواب دے کر اس عورت کی رہنمائی فرمائی جانیے ہماری آج کی اس ویڈیو میں ایک عورت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی اے علی آپ شیرِ خدا ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں آپ مجھے اس کا جواب دیجئے کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اے عورت واقعتاً مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں آپ پوچھیں تم کیا پوچھنا چاہتی ہو میں تمہیں اس کا جواب دوں گا تاکہ تمہاری زندگی سہل ہو سکے اب وہ عورت آپ سے کہتی ہے کہ اے علی میں ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں اور وہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے وہ مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہے انہیں پورا کرنا چاہتا ہے اے علی میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ کیا وہ میرے جسم کو اگر چھو لے اگر وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لے اگر وہ اپنے نفس کی بوک مٹا لے تو کیا یہ جائز ہے کیا ہم دونوں آپس میں مباشرت کر سکتے ہیں بغیر شادی کے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا اے عورت محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے عدب پہلا فرینہ ہے محبت کے کرینوں میں کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے اگر وہ شخص تمہاری واقعاتاً عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے لیکن وہ تمہارے جسم کو چھونا چاہتا ہے اور تم سے اپنی جسمانی اور تمہاری جسمانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالستان مفادات کا رشتہ ہے جس میں وہ محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو یہ محبت نہیں بلکہ یہ تو سرسر اپنی حوث کو مٹانے کا ایک طریقہ ہے عزیز دوستو اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے جس لمحے میں اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل اور دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرتا ہو وہ یہ جانے کہ میں زندگی میں جو چیز چاہتا تھا وہ مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے اور اب میری زندگی انتہائی سہل اور آسان ہو گئی ہے ناظرین اکرام آپ کو آج کسی ویڈیو میں زنا کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں اسلامی ارشادات کیا ہے شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا ہو شادی کے بعد اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو اس شوہر کو کیا کرنا چاہیے ناظرین سوال و جواب کی صورت میں ہم یہ مسئلہ واضح کر دینا چاہتے ہیں اس کا جواب کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے بازاری عورت سے شادی کی ہے شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا ہے اور اب انہوں نے شادی کر لی تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہوگا اور اگر شادی کے بعد پتا چلے کہ میاں بیوی میں کسی ایک نے ماضی میں زنا کیا تو ان کے نکاح کا کیا حکم ہوگا بہت سے چھوٹی باتوں کی طرف ایک یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے مشہور ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت آپس میں نکاح کر ہی نہیں سکتے جبکہ یہ بات غلط ہے بلا شبہ زنا ایک غلیز ترین اور گناہ عظیم ہے مگر ان کو نکاح سے روکنا درست نہیں بلکہ علماء تو کہتے ہیں کہ ایسا شخص اپنا جھوٹا خود ہی کھائے اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو ان کو آپس میں ہی نکاح کرنا چاہیے تاکہ ان کے معاملات آپس میں ہی رہیں اور ان کا نکاح بلکل جائز ہے مگر ایک شرط یہ ہے کہ وہ نکاح سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے تفصیل کچھ اس طرح سے ہے زانیا عورت یا زانی مرد کا نکاح اس وقت تک صحیح نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لے اور اگر عورت یا مرد توبہ نہیں کرتے تو ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا ناظرین یہ اشارہ قد نکاح کی طرف ہے کہ فلا عورت بدکار اور غیر طائب ہے اس سے نکاح مومن مردوں کے لئے حرام ہے اسی طرح اپنی پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو طائب نہ ہو مومنوں کے لئے حرام ہے گندی عورتیں گندے مردوں کے لئے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لئے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لئے دونوں کے پاک دامن ہونے کی اور بدکاری نہ ہونے کی شرط لگائی ہے سورت المائدہ آیت نمبر پانچ مومن افیفہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور ان لوگوں کی افیفہ عورتیں بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی بشر تیتہ اس سے تمہارے غرض محر ادا کر کے نکاح میں لانا ہو محض شہوت رانی اور پشیدہ آشنائی نہ ہو اور جس نے بھی ایمان کے بجائے کفر اختیار کیا اس کا وہ عمل برباد ہو گیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اس بات کی تائید میں کہ وہ بدکار عورتوں یا بدکار مردوں سے جو تائب نہ ہوں نکاح حرام ہے ترمزی شریف کی یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن آس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ مرسد بن مرسد نامی صحابی وہ ایسے جیداروں بہادر شخص تھے جو مسلمان قیدیوں کو مکہ سے نکال کر مدینہ لے آیا کرتے تھے اور مکہ میں اناک نامی ایک زائنیاں بدکار عورت تھی وہ عورت اس صحابی کی ان کے اسلام لانے سے پہلے کی دوست تھی انہوں نے مکہ کے قیدیوں میں سے ایک قیدی شخص سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اسے قید سے نکال کر لے جائے گے کہتے ہیں کہ میں اسے قید سے نکال کر مدینہ لے جانے کے لیے آ گیا میں ایک چاندنی رات میں مکہ کی دیواروں میں سے ایک دیوار کے سائے میں جا کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ اناک آگئی دیوار کے اوٹ میں میری سیاہ پر چھائی اس نے دیکھ لی جب میرے قریب پہنچی تو مجھے پہچان کر پوچھا مرسد ہونا میں نے کہا ہاں مرسد ہوں اس نے خوش آمدیت کہا اور کہا آؤ رات ہمارے پاس گزارو میں نے کہا اناک اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے اس نے شور مچا دیا اے خیمے والو دوڑو یہ شخص تمہارے قیدیوں کو اٹھا لے جا رہا ہے پھر میرے پیچھے آٹھ آدمی دوڑ پڑے میں خندما نامی پہاڑ کی طرف بھاگا اور اگار یا خو کے پاس پہنچ کر اس میں گس کر چھپ گیا وہ لوگ بھی اوپر چڑھ آئے اور میرے سر کے قریب ہی کھڑے ہو کر انہوں نے پشاپ کیا تو ان کے پشاپ کی بوندے ہمارے سر پر ٹپ کی لیکن اللہ نے انہیں اندھا بنا دیا وہ ہمیں نہ دیکھ سکی وہ لوٹے تو میں بھی لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس آ گیا وہ بھاری بھر کام آدمی تھے میں نے انہیں اٹھا کر پیٹ پر لاد دیا ازخیر کی جھاڑیوں میں پہنچ کر میں نے اس کی بیڑیاں توڑ ڈالی اور پھر اٹھا کر چل پڑا کبھی کبھی اس نے بھی میری مدد کی وہ بھی بیڑیاں لے کر چلتا اسی طرح میں مدینہ آ گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر میں نے ارض کیا اللہ کے رسول میں اناک سے شادی کرلوں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا پھر ایک آیت نازل ہوئی زانی زانیاں یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے اور زانیاں سے زانی یا مشرکہ ہی نکاح کرے مسلمانوں پر یہ نکاح حرام ہے یہ آیت جب نازل ہوئی آپ نے اس آیت کے نزول کے بعد مرسد بن ابی مرسد سے فرمایا اس سے نکاح نہ کرو لیکن اگر زانی مرد یا زانیاں عورت زنا کے بعد سچی توبہ کر لے اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہو تو ان کا اپس میں بھی نکاح جائز ہے اور کسی اور کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے جیسا کہ کوئی مشرک مرد یا عورت شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا نیک یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور کومنٹ ضرور کریں جزاک اللہ